محضرت دوستو آج تیس اپریل دو ہزار اکیس بروز جمعہ المبارک بمطابق سترہ رمضان المبارک سن چودہ سو بیتالیس اجری ہے اگر جمعہ کی آج اس تاریخ کو دیکھا جائے تو اسلامی واقعات میں تین واقعات ایسے ہیں جو سترہ رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوئے ہیں ان میں سن دو ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کی دوسری سے افزادی اس دنیا سے رکھ ستوی ہے وہ بھی سترہ رمضان المبارک ہے اور رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں پہلا مسلح غزوہ غزوہ بدر جیتا ہے وہ بھی سترہ رمضان المبارک ہے اور سترہ رمضان المبارک سن اٹھاون ہجری ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وفات حسرت آیات کا دن ہے میں کوشش کروں گا کہ میں ان تینوں پر آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر سکوں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ساتھ ہیں چار بیٹیاں ہیں اور تین بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی سہفزادی ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا دوسری سہفزادی کا نام سیدہ رقیہ ہے رضی اللہ انہا اور تیسری سہفزادی حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ انہا ہے اور چوتھی اور چہیتی سہفزادی حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چار بیٹی ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹے ہیں پہلے سہفزادے کا نام ہے حضرت سید قاسم رضی اللہ انہا اور دوسرے سہفزادے کا نام ہے حضرت سید عبداللہ رضی اللہ انہا حضرت عبداللہ کے تین چار نام ہیں عبداللہ بھی ہے ان کا نام طیب بھی ہے طاہر بھی ہے متیب اور متاہر بھی ہے یہ پانچ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سبزادے کے ہیں رسول اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے سبزادے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں اور حضرت پاک کے آخری اولاد ہیں جن کا نام ہے حضرت سید ابراحیم رضی اللہ تعالیٰ لئ Jeśli یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے ہیں تینوں بیٹوں کی وفات بچپن میں ہوئی ہے تیسرا جو بیٹا ہے یہ اٹھارہ ماہ کا ہو کر فوت ہوا ہے باقی بیٹوں میں کوئی بیٹا اٹھارہ ماہ تک نہیں پہنچا تھا اس سے پہلے پہلے فوت ہوا ہے رسول اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اللہ نے اس لئے اٹھایا حدیث پاک میں کہ اگر یہ زندہ رہتے تو انہیں نبوت ملتی لیکن میں خاتم النبی جین ہوں میرے بعد نایا نبی پیدا نہیں ہونا تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے میری اولاد کو اپنے پاس بلا لیا ختم نبوت کے عقیدے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور دکھ بھی سمجھاتا ہے کہ اگر رتبہ ہے تو دکھ بھی ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کو اللہ نے اٹھایا ہے اس ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کی خادر اور وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں حضور پاک اللہ علیہ وسلم کی چار سے افزادی ہیں حضور پاک کے گھر میں پہلی پہلی اولاد بیٹی ہے اس سے سمجھاتا ہے کہ جن کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو وہ ترتیب اولاد پہ غمبر پر ہیں انہیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ میرے گھر میں میری پہلی اولاد بیٹی ہو گئی ہے یہ دکیہ نوسیت ہے کہ بندہ پریشان ہو جائے کہ میرے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو گئی ہے اگر پہلی بیٹی پیدا ہونا اس طرح کا غلط معاملہ ہوتا تو حضور پاک کے گھر میں پہلی بیٹی کبھی پیدا نہ ہوتی دوسری بات قرآن کریم نے اولاد دینے کے لیے اللہ کی قدرت کو بیان فرماتے ہوئے یوں اعلان فرمایا فرمایا یہ چاروں کام اللہ کے ہیں کسی کو بیٹی دے کسی کو بیٹا دے کسی کو دونوں ملا کر دے یا کسی کو اللہ بانج بنا دے یہ ترتیب قرآنی ہے جس میں پہلے نمبر پہ اللہ نے بیٹی کا نام لیا یاب المینی شاہ الزکور نہیں فرمایا کہ مذکر جسے دے یاب المینی شاہ انعصہ فرمایا کہ جسے چاہے مونس دے بیٹی دے تو اس سے سمجھ آیا کہ اگر بیٹی ملتی ہے تو بندے کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اگر بیٹے کو نعمت کا آگیا ہے تو بیٹی رحمت ہے نا تو اسی وجہ سے دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سبزادی حضرت سیدہ زینب ہے رضی اللہ عنہ یہ حضرت فاطمت الزہرہ کی بڑی بہن ہے ان کا رشتہ حضرت ابو العاص بن ربی سے ہوا ہے جن کا نام لقیت ہے لقیت بن ربی ابو العاص ان کی کنیت ہے ان بھی خاندان کے جشم و چراغ ہیں اور حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں یعنی کزن میریج ہے مسات کے ساتھ خالہ کے بیٹے کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی پہلی بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو رسول اکتس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سبزادی حضرت رقیہ ہے جن کا ذکر آج میں کرنا چاہ رہا ہوں حضرت رقیہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے اطبار سے دوسری بیٹی ہیں اولاد کے اطبار سے تیسری بیٹی ہیں تیسرے نمبر پہ کیونکہ حضرت زینب کے بعد حضرت قاسم پیدا ہوئے ہیں ان کے بعد حضرت رقیہ ہیں تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ترتیب کے اطبار سے یوں ہیں پھر اس کے بعد حضرت عمی قلسوم ہیں عمی قلسوم رسول اللہ کی تیسری بیٹی ہے شروع میں ان کا رشتہ حضرت عثمان سے تیہ نہیں تھا بلکہ حضرت رکیہ اور حضرت امی کلسوم کا رشتہ ابو لاحب کے دو بیٹوں سے تھا انہیدر چاچا کی بیٹے سے ان کا رشتہ ہو چکا تھا جب رشتہ ہو گیا تعلق بن گیا جسے کہتے ہیں نکاح ہو گیا رخستی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ابو لاحب نے گستاخی کر لی اللہ کے رسول کی اور اس گستاخی کے جواب میں قرآن کریم نے اتبت یدہ آبی اللہ بیم وطب اتار دی جب یہ اتر گئی ابھی مشرق سے نکاح نہ کرنے کی آیت نہیں اتری تھی یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں تو ابو لاحب نے اس غصے میں آ کر اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرا مو نہ دیکھنا ورنہ جاؤ اور اپنے سوسر کی پہ جا کر اسے طلاق دیا ہو اپنی بیٹیوں کو اور یہ دونوں بیٹے آئے اور رسول اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبم بیٹھ کے انہوں نے طلاق کی بات کی ہے پرسر چوک بات کرنا کتنی بدتہ حضیبی کی بات ہے تو انہوں نے سمجھا کہ جب اتنی بڑی شخصیت ابو لاحب بڑے پیسے والا اور نامی گرامی آدمی تھا اس کے بیٹوں نے انہیں طلاق دے دیا تو اس کی بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہوگا کافر اپنی تدبیر کر رہا تھا اور رب کی تدبیر اس پر ہس رہی تھی اللہ نے یہ رشتہ آسمانوں پہ لکھا تھا تو زمین والے رشتے اس کو کیسا توڑ سکتے تھے تو اللہ پاک نے ان کا رشتہ حضرت عثمان سے کرایا اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا زَوَّجْتُ مِن نِسَائِ مَا زَوَّجْتُ مِن بَنَاتِ وَلَا تَزَوَّجْتُ مِن نِسَائِ إِلَّا بِإِذْنِ جَابِهِ جِبْرَائِيل کا میری بیٹیوں کا رشتہ دیتے وقت اور بیویوں کا رشتہ لیتے وقت جبرائیل آئے اور ان کے حکم سے رشتہ لیا اور دی جائے تو حضرت عثمان کے لئے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے رشتہ حضرت عثمان سے کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی حجرت اپنی بیوی کے ساتھ حبش کی کی ہے حبشہ مکہ مکرمہ سے سمندر کے سفر پہ بہت دور کا راستہ ہے آج کے دور میں اگر آپ نے حبش کو دیکھنا ہونا تو اس کا جدید نام اتھوپیہ ہے یہ اتھوپیہ ملک حبش کہلاتا ہے حضور پاک علیہ وسلم کی یہ بیٹی حضرت عثمان کے ساتھ اسی طرح سفر کر کے گئی ہیں یہ سمندری سفر میں آئی اور گئی ہے زندگی میں پہلی بار نوجوانی کے عمر اور سمندری سفر اور سمندری آب و ہوا سے واسطہ اس سے ان کی بیماری شروع ہوگی مندینہ منورہ حجرت کے وقت ان کا انتقال ہے تو یہ انتقال شہادت ہے کیونکہ سفر حجرت کی تکلیفوں کے باعث ہوا ہے تو جس دن ان کی تدفین ہو رہی ہے اس دن رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے فاتح بن کر واپس تشریف لا رہے ہیں تو جنگ بدر بھی اور ادھر سے اس کی خوشی اور ادھر سے حضرت رقیہ کا انتقال رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو قبر میں اتر کے خود قبر میں تدفین کر کے قبر میں خود لٹایا ہے خود سلایا ہے بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک کفن کے ساتھ بچھا دی تھی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی ہیں حضرت عثمان غنی اس کے بعد پریشان رہنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا عثمان آپ پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا رشتہ آپ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے اس سے بڑی پریشانی ملیا اور کیا ہوگی تو حضرت عم قلسوم جو ابو لہب کی دوسرے بیٹے سے نکاہ تھا انہیں طلاق دی تھی یہ بیٹی حضور پاک علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دی یعنی حضرت عثمان کو حضور پاک کی دو بیٹیاں ملی ہیں آدم علیہ وسلم سے لے کر رسول اللہ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں ان انبیاء میں کسی نبی کا کوئی داماد دوہرہ داماد نہیں ہیں اس قررہ عرض پر اس کائنات میں اگر کسی ایک کو فضیلت دینا تو اکیلے حضرت عثمان کو ہے کہ ایک نبی کی دو بیٹیوں کا شہر ہے یک کے بعد دیگرے انہیں ملیں سیدنا عثمان غنی راضی اللہ کو اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی دیئے تین روایتیں ہیں ایک روایت میں چالیس ایک میں سو ایک میں دو سو کے لفظ ہیں کہ اگر اتنی میری بیٹیاں ہوتی اور فوت ہو جاتی تو میں یک کے بعد دیگرے عثمان غنی کی نکاح میں دیتا تو حضرت عثمان غنی کو بہت بڑا رتبہ سمجھاتا ہے آج کے لوگ ایک جگہ رشتہ کریں تو دوسرا رشتہ اس گھر میں کرتے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے اور حضرت عثمان کے ساتھ حضر پاک دوسرا رشتہ کر رہے ہیں اسی بندے کے ساتھ تو اس سے حضرت عثمان کا بہیوئی اور ان کا اخلاق بہت اچھا ہونا سمجھاتا ہے یہ سید رکیہ ہے حضرت فاطمہ تظہرہ سے بڑی سے بڑی بہن ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں بعض لوگ یہاں جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی یہ اللہ کی بھی مجرم ہے اور رسول اللہ کی بھی مجرم ہے اور حضور پاک کی بیٹیوں کی بھی مجرم ہے اور رسول اللہ کے نواسوں کی بھی مجرم ہے یہ خالی جرم چھوٹا نہیں ہے قرآن کہتا ہے یہ پیغمبر کی اپنی بیٹی ہیں آیت نمبر 59 سورت نمبر 33 سورت عذاب قُل لِ ازواجِك وَبَنَاتِك وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ قرآن نے پیغمبر کی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے جمع کے ساتھ اور یہ ایک بیٹی ہوتی تو بنات نہ ہوتا تو یہ اللہ کی مجرم ہے کیونکہ اللہ پاک میں تو حضور کی بیٹیاں کا ہے اور یہ کہتے ہیں حضور کی ایک بیٹی ہے تو یہ جھوٹ پر مشتمل ہے نمبر دو حضور پاک علیہ السلام کی اولاد کی بھی مجرم ہے کہ رسول اللہ کی اولاد ہے حضور پاک کی نورِ نظر لختِ جگر ہے حضور کی بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں سے تو باپ کو زیادہ پیار ہوتے ہیں بنسبت بیٹوں کے یہ ان کا انکار کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی انہی میں سے حضرت عبداللہ بن عثمان عبان بن عثمان یہ حضور پاک علیہ السلام کے جو انا کیا کہتے ہیں انہی ہیں حضرت عثمان کی اولاد میں تو حضرت حسن حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ حضرت امہ کلسوم کی اولاد ہیں تو حضرت حسن حسین حضور کے نواسے ہیں تو ان نوازوں کا انکار کرنا یہ ان کا بھی جرم بنتا ہے پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ نہیں کس بنیاد پر بیٹیوں کا انکار کیا جاتا ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے یہ ایک ہی بات ہے کہ بندہ نفرت میں اندھا ہو جائے بغض میں پاگل ہو جائے تو بس ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے ورنہ جو قرآن کریم میں منشن ہو احادیث پاک میں موجود ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد ہے تو اس کے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے ایک بندہ نے کہا کہ حضرت زینب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب حضور پاک سے رشتہ کر رہی تھی تو وہ اپنے بیٹے ساتھ لائی تھی تو یہ انہی کی بیٹی ہیں میں نے کہا انہی کی بیٹی ہیں تو قرآن نے یہ کیوں کہا ہے پیغمبر آپ کی بیٹی ہیں کہتے ہیں وہ بھی تو حضور کی بیٹی میں نے کہا جی نہیں اسے ربیبہ کہتے ہیں عربی زبان میں بیٹی نہیں کہتے اسے تو سریکی میں بھی ہماری سریکی زبان میں بھی بیٹی اور بیوی جو بیٹی لائے اس میں نام علیدہ علیدہ ہے نہیں علیدہ بیٹی کو دھی آدھن تے اوک سکی آدھن اے دھی اس تے سکی اس تو یہ چھوٹی زبان میں دو نام ہو سکتے ہیں عربی زبان میں علیدہ نام نہیں ہے قرآن کہتے ہیں چوتھے پارے کا آخری صفحہ اللہ نے اس بیٹی کو جو بیوی دوسرے خامن سے لے کر آئے ربیبہ کہا ہے تو حضور پاک علیہ السلام کی یہ بیٹی اگر حضور کی اپنی بیٹی نہ ہوتی تو قرآن ربائب کہتا لیکن اللہ نے رباب نہیں کہا بناتک کہا ہے اور بنات بنت کی جمع ہے بنت بیٹی کو کہتے ہیں تو یہ رسول اللہ کے سلبی اصلی سید ذات کی بیٹی ہے اس کا انکار کرنا سوائے انصاف کے خون کرنے کا اور کچھ بھی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان بنتے ہیں میں اس کے بعد اگلا جمل آپ کی خدمت میں کہتا ہوں یہ سترہ رمضان میں جنگِ بدر ہے جنگِ بدر اسلام کی ترتیبِ جنگ کے اعتبار سے تیسری مسلح اعتبار سے پہلی جنگ ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا پہلی ہے ترتیب کے اعتبار سے تیسری ہے پہلا غزوہ غزوہِ عشیرہ اور بوات ہے اس کے بعد غزوہِ ابواہ ہے پھر غزوہِ بدر ہے لیکن ان کا اتنا شہرت نہیں ملی ان کو اس کی وجہ کہ ان دو غزووں میں جنگ نہیں ہوئی تھی لڑائی نہیں ہوئی تھی معاملہ مفاہمت کی طرف جا کر بات ختم ہو چکی تھی اسلام میں پہلی جنگ جو ہوئی ہو جنگِ بدر میں ہوئی اس لئے سے پہلی جنگ کہتے ہیں پہلی جنگ کا معنی پہلی مسلح جنگ جس میں قتال ہوا ہے جس میں جہاد ہوا ہے جس میں اسلحہ استعمال ہوا ہے یہ سترہ رمضان المبارک ہے جہاد فیصہ بھی اللہ پہ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو روزہ افتار کرا دیا تھا کہ آپ روزہ افتار کر لیں جنگ میں قوت حاصل کرنے میں دشواری ہوئی اس سے اندازہ لگائیں کہ جہاد اسلام میں وہ چھوٹی شمار ہوتی ہے کہ جس کے لئے باقی عبادات کو اس عبادت کی تقویت کے لئے قربان کر دیا جاتا ہے تو رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے جنگِ بدر نہایت ہی نہتی حالت میں لڑیے جب تین سو تیرہ آدمیوں اور ستر اونٹوں اور دو گھوڑے ہوں اور آٹھ تلواریں ہوں باقی معاملات میں کوئی نیزے وغیرہ کے معاملات چلیں تو چلیں آپ مجھے بتائیں اس عالم میں اور قرآن کریم نے کہا ہے بِسَلَا سَتِ عَلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ تین ہزار فرشتے ان کی مدد پہ اُترے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک کافر قتل کرنے جا رہا تھا ایک میرے دوست ایک صحابی کی شکایت لگاتے ہوئے کہتے ہیں اس نے مجھے دھکا دیا اور اس کو خود مار دیا تو یہ اس بندے کو ذرا آپ علیہ السلام تھوڑی تنبیہ فرمائے تو حضور نے فرمایا بندہ کون نے کہا یہاں تو نہیں بیٹھا ڈھونڈنے سے بندہ نہیں ملا جس نے مجھے یوں ہٹا کر خود قتل کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صحابی وہ نہیں تھے وہ فرشتے تھے اللہ نے تیری مدد کے لئے بھیجے ہیں یعنی اس طرح امداد آئی ہے صحابہ اکرام کے ساتھ آپ اندازہ لگے نا فرشتوں کی کتنی عزت ہے آمنت باللہ وملائکہ کہہ کر ہم فرشتوں پر اللہ کے بعد ایمان لاتے ہیں لیکن یہ فرشتے بطور خدمت صحابہ اکرام کے لئے اترتے ہیں رسول اکنیس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعاون کے لئے رب زمین پر آسمان سے بھیجتے ہیں اور ایسے نہیں بھیجتے اللہ نے ان کو تربیت دے کر بھیجا ہے صورت نمبر آٹھ صورت انفال میں موجود ہے رب العزت نے فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا کہ ان کے جوڑ پر وار کرنا ہے اور ان کی گردن پر وار کرنا ہے یہ لفظ اللہ رب العزت کے ان کی گردن پر تلوار رکھنی ہے ان کے جوڑ پر مارنا ہے کافر کے جوڑ پر اس تربیت دے کر اللہ نے ان فرشتوں کو جنگ بدر میں بھیجا مفسرین نے لکھا ہے کہ جو جنگ بدر میں فرشتے اترے ہیں قیامت تک حق والے مجہدین کے تعاون میں ان فرشتوں کے ڈیوٹی ہے کہ وہ نازل ہو کر ان اہل حق کی مدد فرماتے رہیں گے یہ جس طرح صحابہ اکرام کا معاملہ یہ جنگ بدر ہے اور اس جنگ بدر میں ابو جاہل جیسا فرعان امت یہ قتل ہوا ہے اور پتہ نہیں باقی باقی چوبیس کافروں کے سردار یہ قتل ہوا ہے اور ان کو ایک ہی کونے میں پھینکا گیا قلیبِ بذر رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور فرمایا بتاؤ تم سے تمہارے بتوں نے سچ وعدہ کیا یا مجھ سے میرے رب نے سچ وعدہ کیا حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی ہے اور گفتگو فرما کر انہوں نے بتایا کہ میرے وعدہ آج میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ حق کر دیا تم تو مجھے مکہ میں سجدہ کرنے سے روکتے تھے میرے سر پر اونٹ کی اوجری ڈال دیتے تھے مجھے نماز بھی پڑھنے دیتے تھے توحید کی دعوت پہ تم روڑے اٹکاتے تھے آج بتائیں آج اللہ نے کس کے قلمے کو بلند کیا ہے یہ رسول اللہ ان سے شکوہ فرمارے ہیں یہ جنگِ بدر ہے اس جنگِ بدر بھی یہ ستنہ تاریخ کو ہے اور ستنہ تاریخ سن اٹھاون ہجری کا تاریخ ہی واقعہ سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ تصدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات حسرت آیات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں فوتوئی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھائی ہزار حدیثوں کی حافظ آئیں اور حضرت پاک کے ڈھائی ہزار حدیث یہ پیغمبر علیہ السلام کی الفاظ میں حضرت عائشہ نے امت کو بتائیں حضرت پاک کی گھر کی زندگی خلوت کی زندگی کے بارے میں اگر صحابہ اکرام کو کوئی علم درپیش ہوتا تو اممہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آتے یہی سے ان کی مشکل کو مشکل کشائی کر دی جاتی اور وہ اس مشکل کو حل فرما دیتی کہ اللہ کے رسول کی ترتیب گھر کے معاملے میں یہ گھر کے معاملے میں یہ گھر کے معاملے میں باہر کے معاملے میں تو صحابہ واقف ہے نا خلوت اممہ عائشہ جانتی ہیں جلوت صحابہ جانتے ہیں تو باہر کا علوم تو وہ جانتے تھے لیکن گھر میں اللہ کے رسول کی نیند کا طریقہ بیویوں میں گفتگو کا طریقہ بچیوں سے معاملات باقی معاملے میں خان کی زندگی فیملی زندگی یہ اپنے پارٹنر لائف کے ساتھ زندگی کیسے بتانی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیویوں کو معلوم دی امام زوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تمام رسول اللہ کی بیویوں کا علم ایک طرف رکھ دیں اور اکیلی امہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم ایک طرف رکھ دے تو تمام بیویوں کے علوم پر بھاری ہو جائے کہ گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بہت کچھ شیکھا ہے سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بعد اٹھتالیس سال زندہ رہیں اور اٹھتالیس سال امت کی قیادت فرما کر امت کو مسائل سے بیراور فرمایا اور مسائل بتائے سمجھائیں ان کی افات مدینہ منورہ میں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھا ہے آج کے لوگ کہتے ہیں امہ عائشہ کے قاتل کا نام بتاؤ اے جھوٹے یہ تو شہید ہوئی نہیں ہے آپ کہتے ہیں قاتل کیسے ہیں یہ صرف شوشہ ڈالنے کے مترادف ہے ایک جھوٹی روایت یار لوگوں نے گڑھی ہے کہ کونہ خدوائے حضرت معاویہ نے اس پر لکڑیاں رکھوائی امہ عائشہ کہا آپ یہاں سے گزریں ہم آپ کا استقبال کریں گے امہ عائشہ گزرنے لگی تو وہ اوٹنی اندر چلی گئی اور وہ ان کو اوپر سے دفن کر کے وہیں بند کر دیا حضرت معاویہ کے نام پر جھوٹے بائیس سو کلومیٹر دور مدینہ منورہ سے امہ عائشہ کے فاتح کے وقت معاویہ دمشق میں تھے ملک شام میں تھے حضرت امہ عائشہ مدینہ منورہ میں ہیں کسی بات کرتے ہو اس کمہ کا کسی حدیث کی کتاب میں ذکر تک نہیں ہے اس کمہ کا کسی صحابی اور آل بیت کی روایت میں ذکر تک نہیں ہے کسی سچی حدیث میں اس کا تذکرہ تک نہیں ہے تو یہ اڑتی چڑیا کی ریپورٹ ہے یہ لوگوں کی زبان کی باتیں ہیں یہ صرف پیغمبر کی بیوی کی عزت سے جلنے کے مترادف ہے سنیں عائشہ ان عورتوں میں افضل عورت ہے جن کو قرآن کہتا ہے تو نیکی ایک کرے گی ہم تجھے عجر دگنا دیں گے پائیس میں پارے کو رب نے شروع اس آیت سے فرمایا ہے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحَا نبی کی بیوی تقوی دار ہے نیک عمل کرے گی نُؤْتِحَا عَجْرَحَا مَرَّتَيْن ایک ہوتے مرَّتَن ایک بار مرَّتَيْن دو بار فرمایا تَعْمَلْ صَالِحَا تیری نیکی ہوگی عرب کی رحمت کہتی ہے میں تمہیں ایک کے دو کر کے سواب دوں گا عائشہ صدیقہ کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء قفضل السرید علی سائر التام رسول اللہ کو سرید یہ روٹی کو ٹکڑے کر کے سالن میں بھگو کے کھانا جسے ہم اپنی زبان میں ثوبت کہتے ہیں اس سرید کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے یہ سرید اور ثوبت کھانوں کی سردار ہے ایسے عورتوں کی سرداری کا تاج اس دنیا میں تو عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے رضی اللہ عنہ اور بعض لوگ یہاں غلط کر کے حضرت امہ جان رضی اللہ عنہ کا تقابل کرنا شروع کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کا رتبہ افضل ہے یا حضرت فاطمہ کا اجھوٹو ان میں تقابل کیسے ہے حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہیں بیوی کا مقام اپنا ہوتا ہے لیکن تقابل کی کیا ضرورت ہے کمپیٹیشن کی کیا ضرورت ہے اولاد میں حضرت فاطمہ جیسی کوئی نہیں ہے بیویوں میں حضرت عائشہ جیسی کوئی نہیں ہے یوں کر کے بات فینل کی جا سکتی ہے ایک شخص نے تو ایک عجیب بات کی کہ بیوی کو طلاق دیں تو رشتہ ختم ہو جاتے اور بیٹی کے لئے طلاق نہیں ہے لہٰذا امہ عائشہ سے امہ فاطمہ افضل ہیں میں نے کہا امہ فاطمہ کی جوتیوں کی خاک امر یاں کسرما لیکن تیرے بغض کے جواب دیتے ہوئے میں کہوں گا طلاق دیں تو بیوی جدا ہوتی ہے امہ عائشہ تو حضور پاک کی دریا میں بھی بیوی ہیں آخرت میں بھی بیوی ہیں یہاں تو دیووس کا کینسپٹ ہی نہیں ہے قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ آج کے بعد آپ نے ان بیویوں کو تبدیل نہیں فرمایا یہی رہیں گے حالانکہ شروع میں تو اختیار تھا ترجی من تشاہ امین ہنہ وطعوی علی کے من تشاہ نہیں پھر بات میں تو فرما دیا یہی آپ کی بیوی ہیں میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آخرت کی بیوی بنا ہے اور یہاں کیا جملہ ہاں میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں حدیث پاک میں ہے کہ ہر بیوی جنتی بیوی جنتی خامد کا ہاتھ پکڑ کے جنت جائے گی اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے قیامت کا منظر ہوگا حضرت علیہ المرتضاء کے ہاتھ پہ امہ فاطمہ کا ہاتھ ہوگا یہ جنت کے سردار بن کے جائیں گے لیکن یہاں بھی ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ امہ عائشہ صدیقہ کے ہاتھ میں امہ عائشہ ماں ہے حضرت فاطمہ بیٹی ہے بیٹی کا رتبہ بہت بڑا حدیث پاک میں جنت میں عورتوں کے سرداری کا تاج امہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر پہ ہے لیکن ماں ماں ہوتی ہے خود فاطمہ بیٹی ہے تو ان کی اپنی جنت کہاں ہوئی خدیجہ اور عائشہ کے قدموں میں ہوئی نا نہیں کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں تلے تو حضرت فاطمہ یقیناً جنت کے عورتوں کے سردار ہیں یہ ہماری آنکھ کی چھنڈک ہمارے قلوب کا اتمنان ہمارے ایمان کا مہور و مرکز لیکن خود فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی جنت تو امہ فطیجہ اور امہ عائشہ کے قدموں میں ملتی ہے جیسے حضرت حسن اور حسین کو رضی اللہ عنہ ماں جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا تاج حاصل ہے اپنی نسبت امہ فاطمہ سے کیا ہے امہ فاطمہ ان کی امی ہے تو حضرت حسن حسین باوجود جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن حسن حسین کی اپنی جنت امہ فاطمہ کے قدموں تلے تو رتبوں میں کمپیٹیشن نہیں ہوتا درجات اور رتبات و مقامات میں کمپیٹیشن اور مقابل بازی نہیں ہوتی جس کو رتبہ خدا نے دیا یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا اور مدعی کے واسطے دار اور حسن کہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کا واسطہ دے کر تم رب سے مانگو رب آپ کی جولی بھر دے یہ وہ شخصیات ہیں جن کے وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے ان کے اوپر اس طرح بغض کے نشتر ان کے اوپر اس طرح نفرت کے نشتر اپنے ایمان کو آگ لگانے کے مترادے سے ایمان بچانا چاہیے ایمان بڑی چیز ہے جان آنی جانی ہے مال و دولت آنا جانا ہے باقی معاملات آنے جانے ہیں ایمان کا سکہ چلے گا قیامت میں اور ایمان میں مضبوطی ہوگی تو آج سترہ رمضان مبارک سن چودہ سو بیتالیس ہے تو سترہ رمضان مبارک سن دو ہجری کے دو واقعات ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور حضرت رسول اللہ کی جنگ بدر کی فتح اور حضرت امہ جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات سترہ رمضان سن اٹھاون ہجری کی یہ تینوں واقعات پہ میں نے آپ کی خدمت میں چند جھلکیاں پیش کی ہیں ورنہ ان کا ذکر تو وہ ہے کہ شاید زندگیاں ختم ہو اور ان کا ذکر ختم نہ ہو میری دعا ہے اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں اور برحمت نازل فرمائے اللہ ان کا فیض ہماری بیٹیوں کو عطا فرمائے ہماری عورتوں کو عطا فرمائے ان مردوں کا فیض اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اکولو قولی حازا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیarem امز Caville موسیقی 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 موسیقی